جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد قبلہ تین مدینہ منورہ میں ہیں یہ جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف مو گر کے جب آقے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا فرمارے تھے تو نماز کے وقت میں حکم ہوا کہ اے نبی قرآن پاک میں دوسرے پارے کی جو پہلی آیات ہیں اس میں اس کا ذکر بڑے خوبصورت الفاظ میں آیا ہے کہ اے نبی ہم اٹھتا ہوا چہرہ دیکھنا یا آسمان کی طرف بدلے دیتے ہیں وہ قبلہ جو آپ چاہتے ہیں مو پھیر لیجئے تو یہ آقا کی ذات نے جو اس وقت نماز کے اندر ہی پھر قبلے کا رخ آپ خانہ قابع کی طرف کیا تو یہ والا جو ہے وہ پھر قبلہ جو خانہ قابع ہے اس وقت مقہ میں اس کو قبلہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی تو اللہ کی ذات نے آپ کی اس پسند کو جو ہے وہ یہ والی جگہ ہے جو نیا قبلہ گمبت بنا ہے اس کو باہر سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ نیا بنا ہے وہ والی وہ جگہ ہے جہاں آقا کی ذات جو ہے کھڑے تھے اور قبلہ چینج ہوئا تھا اس کے باہر سے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں مسجد قبلہ تین بہت طور جگہ ہے جی یہاں پر آپ تشریف لائیں نوافل ادا کریں یہ باہر سے مسجد قبلہ تین کا ہم جو گمبت ہیں اس کا نظارہ کرا رہے ہیں جی اب یہ بڑی ایک ہمارے جو یہاں کے گائیڈ ہیں انہوں نے بات بتائی ہے کہ یہ جو نیا جو ایک گمبت بنا ہے اس پر پرندے بھی بیٹھے ہیں اور وہ ان کا آپ کو کچھ اوپر مٹی اور گند نظر آ رہے ہیں لیکن جو ساتھ فالہ گمبت ہے وہ بلکل صاف اور اس پر کوئی پرندہ نہیں ہے اگر پرندہ بیٹھتا بھی ہے تو اس پر کبھی وہ کوئی گندگی وغیرہ کا فیکٹر نہیں ہوتا یہ ایکزیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا یہ وہ گمبت ہے جو جہاں پر آقا کی ذات نیچے کھڑے تھے اور قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا اور یہ گمبت جو ہے یہ نیا بنہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کی اپنی مطلب جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ برضی ہے کہ اس گمبت پر جو ہے وہ پرندے بیٹھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ مٹی بھی نظر آ رہی لیکن اس گمبت پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرندہ یا کوئی مٹی حالانکہ دونوں گمبت ساتھ ساتھ ہیں تو وہ بالکل صاف مٹی سے بالکل پاک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کی جو ہے وہ اگر آپ دوسرا پارے کی پہلی آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسے عشق مصطفیٰ میں قبلہ کا رخ چینج کیا تو اگر کبھی موقع میں نے تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جی پڑھ کے تو یہاں پر جو ہے وہ آج ہم حاضر ہوئے یہاں پر نوافل ادا کی ہیں آپ بھی جب بھی آئیں مدینہ منورہ یہاں تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ